بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کپتان عمرہ حان صاحب کی بڑی جیت عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا کپتان عمرہ حان صاحب کی دو بڑی عدالتوں میں بڑی جیت ہوئی ہے اس خبر کے مکمل تفسرات شرک کرنے سے پہلے آگے پڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینلس پر اپ کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کرتا ہوں کہ تحریک انصاف نے اسلام آباد کی تین نشیسوں کے اوپر انہوں نے دخواہ جمع کروائی تھی اور کہا گیا تھا کہ امارے ساتھ داندلی ہوئی ہے اسلام آباد کی تین نشیسوں کے اوپر جو جسٹر تارگ محمود جنگیری ہیں انہوں نے کیا کچھ ہوتا کہ لازٹ ٹائم جو سماعت ہوئی تھی تو اس سماعت کے دوران انہوں نے ریٹرنگ آفیسر کو انہوں نے جواب جمع کروانے کا حکم جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پاس لازٹ وارنگ ہے ریٹرنگ آفیسر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو آکر جواب جواب کروائے فارم فوٹی فائم دکھائے تمام تک چیزیں ہمیں پروائیڈ کی جائیں لیکن عدالتی نوٹس کے بوجود جو ریٹرنگ آفیسر ہے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہوا اور اس کی عدالت پیشی کے اوپر عدالت نے جسٹر تارے محمود جانگیلی نے ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے پندرہ ہزار ریٹرنگ آفیسر کو انہوں نے جرمانہ آئیت کرتے ہوئے ایک اور بڑا حکم جاری کیا کہ اگلی سماعت کے اوپر اگر ریٹرنگ آفیسر نہیں آتے تو اس نو آباد کی تین نشستوں کے اوپر ان کا جو حق دفاع ہے اور جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم کر دیا جائے گا اور ہم ایک بڑا فیصلہ جاری کر دیں گے تو لاش وارننگ ہے ریٹرنگ آفیسر کو اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بس صورتہ دیگر یہ تین شستیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے خاتے میں جا سکتی ہیں دوسری بڑی خبر آپ کے ساتھ شیرت کرتے ہیں کہ فیصلہ بعد میں حلقہ این نی نیٹی سیون یہاں سے تحریک انصاف کے رہنماز سعج بلوش صاحب جوتے وہ الیکشن جیتے تھے لیکن نو لی کے جو کینڈیٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ری کاؤنٹنگ کروائے جائے تو ری کاؤنٹنگ کے اوپر الیکشن مشل اور پاکستان نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست منظور کا لی تھی اور کہا تھا کہ ہم ری کاؤنٹنگ کریں گے لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کا اختیار عدالت کے پاس ہے عدالت اس چیز کی جازت دے سکتی ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے یا نہیں اور عدالت رہی بڑا فیصلہ جاری کرتے ہوئے جو فیصلہ باد ہے انہیں 97 جانس حساب لوگ طریقہ انصاف کے رہنمات جیتے تھے وہاں پر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست ہے اور جو ری کاؤنٹنگ ہونے جاری تھی الیکشنگ مشنل پاکستان کے کہنے کے اوپر اس ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو انہوں نے مسترد کر دیا اور ری کاؤنٹنگ کا جو الیکشنگ مشنل پاکستان کا فیصلہ تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا تو آپ کے ساتھ کنکلوجن یہ ہے کہ عمرہ خان صاحب کو چار بڑی نشستیں تقریباً واپس مل چکی ہیں 97 والی انہیں 97 فیصل آباد والی وہ تو مل چکی ہیں لیکن تین نشستیں اسرام آباد والی اگر کپتان کو مل جاتی ہے تو کپتان کی بڑی جیت ہو سکتی ہے لیکن آج جو عدالتی فیصلے سامنے آئے اور جو بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس سے بلائی یہ لگتا ہے کہ کپتان نے آج بازی مار لی ہے تینکز بار باتین در اس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افافہ پاکستان زندہ بات